نمشکر دوستو میرا نام سنیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پرنس ڈی ٹی اچ انفو دوستو آج میرے پاس دو ایم پی جی ٹو باکس رپیرنگ کے لیے آئے ہیں اور میں آج اس کو کھول کے پہلے چیک کروں گا اس میں فولٹ کیا ہے کیونکہ کسٹمر نے خود ہی ان دو باکس کو خراب کر رکھا ہے جو لن بی پوٹ ہے جو ان باکس کے اندر اپنے لن بی انپوٹ دیتے ہیں انٹینے سے اسی میں ان میں اٹھارہ وولٹ کسٹمر نے دے دیئے ہیں دونوں میں اب دیکھتے ہیں کھولنے کے بعد کیا سپلائی خراب ہوئی ہے یا مدربور یا کارڈ مدربور یا کارڈ دونوں میں سے کھول کے چیک کرتے ہیں کہ ان میں شوٹ کیا ہوا ہے کیونکہ کسٹمر نے بولا جب میں نے اس میں ریورس سپلائی دی تب اس میں کچھ شوٹ سرکٹ کی آواز آئی دونوں باکس میں کیونکہ یہ باکس کسٹمر اپنے گھر پہ جو کیبل لائن چلتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کرنے چلتا ہی ہے اس میں اٹھارہ وولٹ تو وہ کیبل کے برو سے اس باکس کو لگا دیا تو آپ کو پتہ یہ ادھور اگیان خطرناک ثابت ہوتا ہے تو کسٹمر کو یہ چیز پتہ نہیں تھی کہ یہ فری ٹوئر والا باکس ہے اس کو میں کیبل والی لائن میں کیسے چلا لوں وہ فری ٹوئر یہ کیبل والا باکس سمجھ کے انہوں نے سپلائی دے دی اب یہ بول رہا ہے کہ میرے دونوں باکس سوٹ ہو گئے ہیں آپ اس کو چیک کر لیجئے اگر ریپیر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو فیک نہ پڑے گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوسز کرتا ہوں اگر ریپیرنگ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کارڈ سوٹ ہوا ہے پہلے تو مجھے تو یہ سپلائی سوٹ لگ رہی ہے اب اس سپلائی کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس میں سب سب پہلے تو فیوز بڑا ہے اور میرے پاس دوسرا فیوز ہے نہیں تو مجھے بھی اس فیوز کو باندھ کے اور اس کو وابس چیک کرتا ہوں ایسی میں سریز میں ہمیسہ دیان رکھیے دوستو کوئی بھی الیکٹونک آئیٹم چیک کرو تو اسے سریز میں چیک کیجئے تاکہ کوئی سوٹ سرکٹ ہونے کا چانت نہ رہے دوستو میرے چینل پہ اگر نئے ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن گھنٹی کو دبائیے اور ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کیجئے سپلائی چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے اسی میں سریز میں لگ دیا ہے اور اس کا وولٹج چیک کر لیتا ہوں وولٹج تو اس میں آ رہے ہیں فیوز لگانے کے بعد اب آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا فولٹ ہیں مجھے اس میں بہت سارے فولٹ نظر آ رہے ہیں پر میں سٹارڈنگ سے ہی چیک کروں گا سپلائی سے پھر اس کے بعد میں کارڈ کو چیک کروں گا کارڈ میں کیا پروبلم آ رہی ہے زیادہ ہوگا زیادہ خرچہ لگانے سے مطلب نہیں ہے اس سے اچھا تو نیا باکس ہی لے لیتے ہیں کسٹمر کو یہی رائے دوں گا میں اور میں جتنے بھی باکس سیل کرتا ہوں ان ٹیکس کے باکس سیل کرتا ہوں اس میں مجھے کبھی آج تک کوئی پروبلم نہیں آئی ہے میں کم سے کم دو سو ڈائس او باکس سیل کر رکھے ہیں اور میرے جید تر گاؤں میں گرامین علاقوں میں جیدہ باکس لگاتا ہوں میں تو وہاں پر مجھے کبھی آج تک کوئی سکایت کا موقع نہیں ملا اور اچھا باکس اس کمپنی کے اچھا باکس ہے اب یہ دوسری سپلائی بھی چیک کر لیتا ہوں اس میں بھی سیم ٹو سیم پروبلم آ رہی ہے مطلب کوشش کرنے سے مجھے نہیں لگتا یہ باکس ٹھیک ہو پائے گا کیونکہ اگر میں سپلائی کو اگر نئی سپلائی لگا کر بھی اسے چیک کر لوں گا تو ابھی مجھے ڈاؤٹ لگے گا کہ یہ اس کا کارڈ سوٹ رہے گا اگر کارڈ بھی سوٹ ہوگا تو پھر کارڈ مطلب نہیں نئے کارڈ اور نئی سپلائی لگانے سے اچھا ہے تو نئے باکس لینا ہی سب سے بہتر رہے گا تو ان دونوں باکسوں میں سیم پروبلم آ رہی ہے کیونکہ کسٹمر نے اُلٹی سپلائی ریورس دے دی ہے جسے کارڈ کے تھرھو ہوتے ہوئے سپلائی باکس میں کرنٹ پہنچا ہے کارڈ تو سوٹ ہوا ہی ہوا ساتھ میں سپلائی بورٹ بھی سوٹ ہو گئی ہے دوستو ویڈیو کیسا لگا اسے کمنٹ ضرور کیجئے گا میرے پاس اس طریقے کے باکس آتے لیتے ہیں ریپیرنگ کے اور جہدہ تر میرے پاس انڈین سپلائی والے باکس زیادہ آتے ہیں ریپیرنگ کے لیے کیونکہ میں اب یہ سپلائی ریپیرنگ کرنا یہ کام میں نے کم کر دیا ہے میں باکس ایڈپٹر والے ہی ایڈپیٹو والے ہی لگاتا ہوں تاکہ کیا ہے کوئی پروبلم اگر ہو تو وہ ایڈپٹر میں بھی پروبلم ہوتی ہے کارڈ میں بہت کم چانس ہوتا ہے کارڈ سوٹ ہونے کا اس میں کیا ہے کہ انڈین سپلائی میں سپلائی سوٹ ہو جاتی ہے تو اس میں پارٹس چینج کرنے میں کچھ پارٹس ملنے میں بہت ہی دکھت آتی ہے اس لیے میں انڈین سپلائی والی اسم والی میں اسے جیپیر کرنا ہی کم کر دیتا ہوں اس میں یہ دیکھئے چار ڈائیٹ بھی شوٹ ہیں اور میں نے اس کا کشت یہ کنڈنسر بھی چیک کیا تھا یہ کنڈنسر بھی شوٹ تھا اس میں آئی سی وغیرہ سب شوٹ ہے میں کیا کیا چینج کروں گا سپلائی اگر پوری نئی چینج ہوگا تو ابھی اگر آگے کیا پتا کارٹ چلو ہیک نہیں ہے